دکھ اس بات کا ہے جب وہ مجھے مار رہے تھے تشہد کر رہے تھے میں اللہ کی قسم کھا کیا تھا ہوں سیدھے اسمان میں میری چیخن جاتی تھی ان ظالموں نے اس کی ویڈیو بنا کر لوگوں کو ڈراتے تھے جا کر چڑیا گرد کے اندر لاہورت کے اندر جب یہ واقعات ہو رہے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں لوگوں کو وہ بتاتے تھے میں اپنے اللہ کو گڑا کر کے دعا کرتا ہوں روتا ہوں پروردیگار مجھ کے ہو ان کا انجام بتانا اور میں اس دن کا اتظار کروں گا اگر پہلے مر نہ گیا میں ان کے انجام کو دیکھوں گا ان کے انجام کیسا ہوا عدت کا کیس جو تھا عمران خان تو اس کی وجہ سے اندر سے جو ہے جس طرح میں مر گیا ہوں مر گیا ہوگا ملک کی عدالت تباہ ہو جائے اس ملک کا کوئی فیوچر نہیں رہتا آج ہماری عدالت عدالتی نظام جو ہے مکمل تو پر تباہ ہو چکا ہے زمین بوس ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیاستر ڈاٹ پی کی آپ دیکھ رہے ہیں جمال حمد اب کے ساتھ ہوں آزم خان سواتی میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریکن صاحب کے اہم رہنما ہے یہ وہ رہنما ہے ان چند رہنما میں ان کا نام شامل ہے عمران خان نے رجیم چینج کے بعد ہر سپیچ میں آزم سواتی کا نام دیا اور جو کچھ آزم سواتی نے برداشت کیا ہے اس کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ یہ ظلم کس حد تک بڑھ چکا ہے بڑے لمبے عرصے کے بعد آزم سواتی صاحب جو ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آزم سواتی صاحب بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ صاحب اس طرح آپ سے آخری ملاقات ہماری ہوئی تھی کچہری میرا والپنڈی ایف ایٹ کچہری میں اسلام مت غالباً آپ آئے تھے پیشی تھی آپ کی اس واقعے کے بعد اس وقت آپ سے یہ بات ہوئی تھی بڑی تلخ یادیں ہیں جی اور جب عمر کے اس حصے میں اپنے ملک سے اور اپنے زیدر سے جب آپ پیار کرتے ہیں تو آپ ان واقعات کو یا ان لمحات کو جب دوراتے ہیں تو بڑا انسان کو دکھ ہوتا ہے کہ یا پروڑی جار کتنا بستہ رستہ پاکستان تھا اور کس کی نظر لگ گئی اور کس طریقے سے ہم نے باہر سے نہیں ہم نے خود اس پاکستان کو تباہ کیا اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں ہر آنے والا لحظہ اس طرح آپ نے بیان کیا میں پاکستان اور اس کے داروں کی تباہی دیکھ رہا ہوں اور پھر سوچتا ہوں کہ دو آزار ایک کے اندر جب میں اس ملک کے اندر آیا ہر آدمی امریکہ میں بڑا ایک ایک سوالیہ نشان تھا میرے لیے کہ اتنی بڑی کامیابی کے بعد کہ ایک آدمی جارو سے شروع کرتا ہے اس ملک کے اندر نہ سفارش ہے نہ رشوت ہے نہ وہاں کرپشن کر سکتے ہیں کسی قسم کا اور تعلیم کے میدان کے اندر بھی اور اس طرح جو کاروباری میدان تھا اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کے ایک مقام دیتا ہے پھر سب سے بڑا جو سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اور دین کے اوپر جو ہے وہاں پہ کبھی بھی کسی قسم کا آنچ نہیں آنے دی اور ہمیشہ کوشش کیے کہ پاکستان کا نام زندہ رہے اور پھر کتنے پاکستانی میرے پاس گئے اور آج خدا کا شکر ہے کہ وہ عرب پتی ہے خدا کے عرب پتی ہے ملینر نہیں بلینر ہیں ڈالر کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور پھر اس ملک کو چھوڑ کر اس ملک کے آنا ادانا اور اس ملک کے لوگوں کا بھی اور اپنے اس ملک کا اپنی اس روٹس کا جو ہماری جڑے ہیں اس کی بھی میں ستائش کرتے ہوئے نہیں رہ سکتا کہ مجھ جیسے معبولی انسان کو ہر مقام کے اندر جو ہے وہ ایک ہر طرح سے مدد کی سپورٹ کیا ایک مقام پہ پہنچانے کے لیے انہوں نے مجھے ہر طرح سے ہر طرح سے میرے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا ورنہ یہ حالی الیکشن کا دیکھ لیں دوہزار آٹھ چوبیس آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو کہ نواز شریف کو مان سرہ کے پہاڑوں کے اندر پھر تور غرق کے اندر جو اس کو ہرانا یہ میرے بس کی بات نہیں تھی لیکن لوگوں کی محبت تھی اور ایک ہی بات کر رہے تھے دوسری نہیں کہ کیا ہمارے اس ووٹ سے آزم سواتھی رہا ہوگا اور کیا اس ووٹ سے عمران خان رہا ہوگا یہی دو باتیں تھیں تمہیں کیسے اپنے اس مان سرہ کے غیرت مند لوگوں کا ہمیشہ سے جو مشکور نہ ہوں احسان مند نہ ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ احسان کا بردہ احسان اور احسان کی بات کرنے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند کرتا ہے اس پر یہی حالات بھی تھے مان سرہ ہو پورا پاکستان ہو سواتھی صاحب دو ہزار ایک کو آپ پاکستان آتے ہیں دو ہزار ایک میں اس کے بعد سیاست جاری ہوتی ہے سینلٹر بنے سیمبلی میں آئے سارا کچھ ہوا دو ہزار اکیس سے پہلے کی سیاست اور پھر دو ہزار اکیس کے بعد کی سیاست بڑا مشکل تھا بہت ہی مطلب ہے رات اور دن ہے جی رات اور دن ہے میں نے جیسے پہلے اپنی اس بات کے آغاز کے تمہید کے اندر یہ کہا کہ وہ پاکستان اب رہا نہیں ہے میں تو مشرف کا دور بھی دیکھا بڑا عجیب جیسا تھا لیکن آپ کے بنیادی حقوق پاکستان کی ایک حیثیت اس کی شناخت وہ آج بلکل مٹ چکی ہے ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دراصل میں جب سے آیا ہوں کوئی دو مہینے میرا یہ خیال ہے کہ ایک انٹریو میں نے ایک باہر کے انکر کو دیا ہے اور یہ دوسرا انٹریو میں آپ کو دے رہا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ کم بولوں اس لیے کہ نہیں چاہتا کہ جو دل کے اندر بوجھ ہے اس بوجھ کا اگر اظہار میرے زبان سے ہوتا ہے تو اس میں انتہائی دکھ ہیں تلخیاں ہیں اور میں تلخیوں کی بجائے جو ہے سبر کا خلوص کا اور اپنی بے اختیاری کا اظہار جو ہے وہ کرتا ہوں تاکہ میرا ملک جو ہے مزید کٹنے کی بجائے مزید جو ہے پریشانیوں کی بجائے مزید کمزوری کی بجائے جو ہے کسی طریقے سے مل جائے اور ہمارے ادارے جو ہے یہ محسوس کریں کہ واقعی ہم تباہ ہو چکے ہیں اور اس کو ہم ٹھیک کریں سباتی صاحب بہت سارے لوگوں سے بات کی آپ کی جماعت کے ورکر سے بات کی کس تو بیچ میں وہ ہیں جو آپ کی جماعت کے شاید ورکر تھے بھی نہیں صرف امران خان کے فینس تھے اس کے نام پر بس اس کو ووٹ دیا بات ختم پستائیت جو ان کے ساتھ برتی گئی ہے پوری پوری داستان ہے جس طرح سے ان کے ساتھ ہوا اب ان عام لوگوں کے ساتھ عام صرف کارکن کے ساتھ اور پھر یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ پستائیت جس طرح سے یہ سب برابر ہے آزم صواتی واقعی وزیر ہو یا پھر ایک کی کارکن ہو آزم صواتی کا ووٹر ہو سب برابر ہے تو اس سارے دور میں جو کچھ ہوا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ نہیں آنے چاہیئے تھا سیاست نہیں ہونی چاہیئے تھی میں اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہا تھا بیرست عثمان کو کہ زندگی جو ہے وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے ہے صرف پیسہ کمانا نہیں ہے میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اگر کوئی نہیں جانتا تو میرے خاندان کے وہ افراد میری بیٹی میرے بیٹے میرے جو نیفیوں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیسی زندگی جو ہے گزاری یہ ہائی آرکی میں بھی رہا لیکن کبھی اپنے ملک کی کسی چیز کی حبث جو ہے وہ نہیں کی اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے جو ہے وہ دیانت اور امانت کا جو برم تھا وہ ہمیشہ رکھا ہے ورنہ آپ یہ دیکھ لیں کہ موجودہ حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ مقتدر اداروں نے ہر طرح سے جس ویری منسٹی کے اندر جاتے تھے اسے کہتے تھے یار کوئی چیز بتاؤ اس نے کوئی غیر قانونی کیے یار اس نے کبھی جو ہے ٹائلٹ ٹیشوی حکومت کا استعمال نہیں کیا کبھی گاڑی نہیں پٹرول نہیں خرچہ نہیں روٹی نہیں کرایا نہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے مجھے میری کوئی اس میں اپنی خاصیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا خوف کہ دو سو چالیس ملین لوگ غریب لوگ ہیں میں ان کے پیسے کا حساب اگر میں دس روپے بھی لیتا ہوں تو میں کیسے حساب ان کا دینوں یہ میری اپنی کمزوری ہے اور میرے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے مجھ پہ کہ میں اتنا اندر سے خوف رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ میں اس ملک کی جو سرکاری مالیات اور حالات ہیں اس کا جواب دے ہوں اور اس کے لیے جو ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ پروردگار جو ہے مجھے ہمیشہ دیانت اور مانت کی زندگی جو ہے یہ گزارے یہ بڑا مشکل کھٹن کام ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے جب میں اپنی پوری اس چوبیس سالہ زندگی کو جو اپنے میرے پاکستان میں گزرے ہیں میں دیکھتا ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کتنا آسان تو نے میرے لیے کر دی کتنا آسان ہے میرے لیے کہ تو نے اس کانٹوں کی زندگی کے اندر جو ہے مجھے بچا کے جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے جو ایک انسان سوچ بھی نہیں سکتا دکھ اسی بات کا ہے کہ دیکھیں نا عمران خان کیا کہتا ہے آزم سواتی ہے دوسرے ہمارے جو لیڈرشپ پہ کیا کہتی ہے ایک ہی بات کہتی ہے کہ آؤ جرنیلو ججو سیاستدانو بیروکریٹس جتنے بھی ہیں سب آئین اور قانون کے تابع ہو جاؤ اور جس تن ہم آئین اور قانون کے تابع ہو جائیں گے ہم آرمی چیز سے کیا چاہتے ہیں پیلوں سے یہ بات میں یا اور آنے والوں میں اس میں پیلے والے میں وی آر میں آئین کی پاسداری اور قانون کی پاسداری جس کا ہم نے سب نے حلف لیا ہے ہم کہتے ہیں کہ اکراستابور جب سارے سائزدان سارے ججز سارے جرنیل جو ہے جس آئین کا انہوں نے حلف لیا ہے کہ ہمیں اپنے اس ملک کی سیاست کو اس ملک کی قدروں کو اس کا حفاظت کریں گے تو پھر کام آسان ہو جائے گا اس لیے جو ظلم مجھ پی ہوا ہے مطلب ہے کہ میرے بچوں نے میرے بچوں سے مراد یہ ہے کہ میرے وردی کے بچوں نے ویڈیو بنانا میرے وردی کے بچے جو میرے بھائی ہیں جو میری عزت کے محافظ ہیں دکھ اس بات کا ہے جب وہ مجھے مار رہتے تشہد کر رہتے میں اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں سیدھے آسمان میں میری چیخن جاتی تھی سیدھے آسمان اور پھر ان ظالموں نے اس کی ویڈیو بنا کر لوگوں کو ڈراتے تھے جا کر چڑھیا گھر کے اندر لاہور کے اندر جب یہ واقعات ہو رہے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں لوگوں کو وہ بتاتے تھے اب میں سے یہ پوچھتا ہوں جو کچھ یہ چھے ججوں کے ساتھ کیا جو کچھ میرے اور میرے خاندان کے ساتھ کیا کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ لوگوں کے دنوں کو آپ نے مجروب کیا اور اسے فائدہ کیا ہے میں تو ایک سوالیہ نشان میری زندگی جو ہے یہ ظلم یہ زیادتی یہ گھر توڑا گیا اگر آپ کو خالی لائبریری بتاؤں گی جس طریقے سے لوٹ کے لے کے گئے بھئی وہ جو چند لوگ تھے وردی والے وہ اگر اگر یہاں پہ نہیں آتے تو کسی ایف آئی ایکی کسی پولیس کی مجال نہیں تھی کو میرے گھر کو جو ہے سب سے پہرے شروعات انہوں نے میرے گھر سے کی توڑا سی سی ٹی وی کیمرے توڑے سارے شوائے توڑے گھر سے ہر قیمتی چیز جو ہے لے کر کے چلے گئے اور پھر جتنا تشدد جو ہے کیا پھر اس کے بعد پھر دوبارہ جو مجھے پورے پاکستان کے اندر کوئٹا سندھ کہاں کہاں گھمایا تو یہ ایک تاریخ ہے لیکن اس تاریخ سے میرے مقتدر اداروں کو جو ہے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کیا یہ پاکستان کی بہتری کے لیے کیا یہ اس ادارے کے لیے جس کے یہ لوگ تھے میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ میرے بیٹے ہیں میرے بھائی ہیں لیکن وہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا کسی ملک میں اپنے بزرگوں سے یہ کام کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مجھ سے کیا اب چھے سات دن پہلے ایک جج صاحب جو ہے مجھے کہتے ہیں کہ جا کر کے تم نے انویسٹیگیشن ایف آئیے کے دفتر میں جو ہے شابر ہو رہا ہے اور وہاں مجھے گیارہ گھنٹے بارہ گھنٹے جو ہے روک لیتے ہیں اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے کیا تاثر دینا چاہتے ہیں اس سے کیا کیا آپ دو سو چالیس ملین لوگوں کو خوف اور در سے مار سے تشدد سے ظلم سے اور جو آج صبح میں ادارت میں تھا عدت کا کیس جو تھا اللہ حکر اب کیا ہماری بیٹیاں اس کی متحمل ہو سکتی ہیں ہماری بہنیں ہماری بیویاں اس کی متحمل ہو سکتی ہیں کہ جو جو گنگ بکواس اور غیر اخلاقی باتیں جو ہیں اس کیس کے اندر ہوئے ہیں اور کیا اس سے عمران خان کا عمران خان تو اس کی وجہ سے اندر سے جو ہے بلکل جس طرح میں مر گیا ہوں مر گیا ہوگا لیکن اس کی عظمت کو میں سلام دیتا ہوں کہ ملک اور قوم کے لیے میں نے بھی جو قربانی دی یا اٹھ کھڑا ہوا ان حرکات کی وجہ سے غیر اخلاقی حرکات کی وجہ سے کیوں ہوا اس لیے کہ مجھے اس فقط یہ معلوم تھا اور یہ فیصلہ کرنا ہے انتہائی مشکل تھا مشکل تھا اس لیے کہ میں زندہ لاش ہوں جو گوم رہا ہوں اور میں اس دن کا اتظار کروں گا اگر پہلے مر نہ گیا کہ میں ان کے انجام کو دیکھوں گا کہ ان کے انجام جو ہے کیسا ہوا اس لیے کہ ملک کے بیٹے ملک کے بھائی جن کو میری حفاظت کرنی تھی جن کو ہم نے اتنی قیمتی عزت والی وردی پہنائی وہ اگر اس قسم کی حرکات کے اوپر ہمیں نیچہ کرنے کے لیے دکھ دینے کے لیے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بھول ہے اور اس سے کیا ہے آج آٹھ فربری کا الیکشن تھا دوزار چوبیس کو لوگوں نے کر کے دکھایا لوگوں نے ثابت کیا کہ ہم ایک آدمی کے ساتھ ہیں اور اس کا نام ہے عمران خان اور اس کی جبات کے ساتھ تو یہ اللہ تعالی کا شکر ہے سواتی صاحب لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں کوئی شک نہیں ہے آپ بھی عمران خان کے ساتھ تھے بہت سارے لوگوں نے جب ہم نے ایک وہ ڈالا کے سواتی صاحب ہمارے پلیٹ فرم پر آ رہے ہیں سوال ایک یہ بھی تھا کہ پہلی ویڈیو جو آدم سواتی کی ہم نے دیکھی پریس کانفرنس دیکھی روتے ہوئے وہ سوچ بھی نہیں سکتا معلوم شاید سب کو تھا مگر اس حمد کہ آ کر بتانا بھائی یہ ہوا ہے میرے ساتھ وہ کیا لمحہ تھا وہ کیا قرب تھا اور پھر اس کے بعد گھر والوں پر بیٹی پر آپ کی خاص کر اور آپ کی والدہ پر کیا گزری مطلب سوال لوگوں نے کہا ہی کرے حالانکہ بہت مشکل اس پر بات کرنا بھی بہت مشکل ہے جی آج بھی بڑی مشکل سے جو ہے ارسان ضبط کرتا ہے سننے والے روپٹ تھا اسی گھر کے اندر میری چھوٹی چھوٹی پوتیاں تھی آج کہاں ہیں اور ان لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آخر اللہ تعالی انتہائی انتہائی بلتا ہے رحمت اللہ ارمین سے بھی آگے بڑھ کے جی اللہ تعالی جو ہے وہ اتنا انصاف پسند ہے کوئی سوچ نہیں سکتا مجھے یقین ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالی میرے ظلم کا مجھ پر ہونے والے تشدد کا وہ معصوم تتلی ہیں جو چھوٹی چھوٹی اس گھر میں جو صرف اس لیے آئی تھی امریکہ سے لے کے آیا تھا وہاں پیدا ہوئیں یہاں لے کے آیا کہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں وہ اپنے اردگرد جو ماحول ہے اس سے سیکھیں تو ان کی زندگی کو جس طریقے سے اجیرن کرنا اور دو دفعہ جو ہے وہ پھر جس طریقے سے باگ کر کے اپنے اس قیمتی ملک کے اپنے اس دادا کے نانا کے اس ملک کو چھوڑ کر وہ پھر امریکہ گئیں تو بہرحال میں اس دن کے انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی جو ہے ہمارا یہ انتقام ضرور لے گا اور میں تحجت کے وقت ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ میں بہت نیک آدمی انتہائی گناہگار انسان ہوں لیکن کوئی میری ایسی نماز نہیں ہے جو تحجت کے اندر میں اپنے اللہ کو گڑا کر کے دوا کرتا ہوں روتا ہوں پروردیگار مجھ کے ان کا انجام بتانا جنہوں نے میرے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ اور مجھ پر اور دیگر جو ہے شہافیوں کے اوپر آپ دیکھ لیں اور مرحال ایسی فستائیت دور تھا آپ جو ہے اس کو دیکھ لیں کہ جو لوگ الیکشن میں کھڑے تھے ان کو کس طریقے سے پریس کانفیس کرائیں ان کی عزیز و کارب کو جو ہے کس طریقے سے مجھے 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 ایک معصوم بچے کی آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کا یہ بچہ ہے اور اس کم اٹھا کر کے لے کے جائیں گے مجھے بہت ساری باتیں ہیں جو میری اندر اس غصے کا حصہ ہیں لیکن میں بیان نہیں کرتا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو بیان نہیں کرتا کہ جب یہ سارے تھریٹ ہو یہ ساری چیزیں تھی کہ اس سے اور کوئی غمزدہ نہ ہو تو آپ کوئی مطلب انسان کی برداشت سے یہ باہر ہے لیکن پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سچائی کی خاطر جو ہے مجھ کو حمد دی میں کھڑا ہوا اور یہ ننگے ہو گئے اور اس دن سے آپ دیکھ لیں کہ میں نے جس طریقے سے جا کے بنی گالہ کے اندر جو میری پہلی پریس کانفیس ہے جب میں پہلی دفعہ جیل سے آئے میں نے کہا چیف جسٹس بندیال یاد کرنا کہ جب یہ آگ تمہارے ججوں کے بیٹ ڈروم تک پہنچے کی تو پھر میں تم سے پوچھ لوں اور دیکھیں یہ چھے ججز پھر میں بتاتا ہوں کہ جناب یہ چھے ججز نہیں ہے چھے سو ججز ہیں یہ سیاست دان ہیں یہ بیروکریٹس ہیں یہ خود مختلف اداروں کے سربراہ ہیں جن کو بلیک میل کرنے کے لیے آج ہم ان حرکات کر تشدد تو اپنی جگہ پہ ظلم اپنی جگہ پہ ان کو جو مالی نقصان ہے وہ اپنی جگہ پہ ان کے رشتدار اور عزیزوں کے ذریعے سے جو ہے ڈرانا اپنی جگہ پہ لیکن جب خود ریاست کے لوگ آپ کے بیڈ ڈروم تک پہنچے تو پھر ملک نہیں بچتا تو مجھے اس دن سے خوف ہے کہ یہ کہیں ملک کے اندر خانہ جنگی نہ پیدا ہو جائے کشمیر کے اس واقعے سے میں ڈر رہا ہوں کشمیر کے اس واقعے سے میں ڈر رہا ہوں اور یقین کریں جو سمجھ نہیں آتا کہ یہ طاقتور حلقے طاقتور لوگ جو ہے ان کو کیا رپورٹیں ہیں کیا سمجھ ہے لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ ایک ایسی آگ جو ہے خاص کر کے پی کے اندر اس وقت اٹھے گی جس سے کوئی آدمی جو ہے بچ نہیں سکے گا اب میں عوامی آگ کی بات کر رہا ہوں یہ غم و غصے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ ہیں یہ بہت بڑی بھول ہے اتنی نفرت اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے جس طرف میں جاتا ہوں جس دکاندار سے بات کرتا ہوں جس ریڑی والے سے بات کرتا ہوں وہ آتا ہے کہ میرا ہاتھ چومتا ہے تو اس کے تاثرات جو ہیں تو مجھے پاکستان کے مستقبل سے جو ہے ڈر لگ رہا ہے کہ ہم کس طرف کس مقام کے اوپر جو ہے اس ملک کو لے کے آ چکے ہیں لیکن ابھی بھی ہے ہمارے پاس وقت موقع ہے اب بھی موقع ہے کہ ہم کم از کم اس ملک کو بچانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنا رول ادا کریں اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری زبان سے سکتری ایسا لفظ نہ نکلے جس کی وجہ سے کسی طریقے سے جو ہے اس غصے میں زیادتی ہو نفرت کا اظہار جو ہے ہو لیکن میں ایک قسم کی وارننگ دے رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر غصے کی انتہا ہے نفرت کی انتہا ہے اس کو ہم نے اس لیول کو نیچے الا کر محبت میں اخلاص میں صبر میں اور اس ملک کے مستقبل کیلئے اس کو لے کے جانا ہے کون لے کے جائے گا ظاہر ہے کہ وہی طاقتور جو اس ملک کو اس بقام تک پہنچا سواتی صاحب میں نے بس اس سارے واقعی جو کہ آپ کے ساتھ ہوا تشدد جو فستائیت تھی اس پر ایک سوال ہے پھر ہم سیاست پر ذرا بات کریں گے بہت سارے ہمارے سینئر صحافی دانشور اللہ جانے ایسے دانشوروں سے بھی اللہ بچائیں ان کا ایک آرگومنٹ آتا تھا اگر آپ کو اس سوال برا لگتا تو میں پہلے مازت آپ سے کہہ رہا ہوں وہی کہتے تھے کہ جب ہم ان سے پوچھتے کہ بھئی اتنی فستائیت ہے وہاں خواتین کی گلوں پر ہارڈ ڈالا وہاں سانم دعویت کو کھینچ رہے ہیں وہاں روبی نیازی کی گلے سے بٹا چھین لیا وہاں ایک رہانہ ڈار ایک گریبان پر ہارڈ ڈال دیا وہ کہتے تھے بھئی کیا ہے کوڑے تو نہیں مارے بھٹو دور میں کوڑے مارے گئے ہیں تو آپ تو اس سب کا شکار رہے ہیں عزت گوانے سے لے کر تشدد کھانے تک آپ نے سب برداشت کیا سو کوڑے مار دینا کوڑے کہا لینا آسان تھا یا پھر یہ تو سب کچھ آپ کے ساتھ ہوا یہ زیادہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس عمر کے اندر بھی جب میں چھتر سال کھوان میرے لیے پانچ چھے کوڑے جو کوئی بڑی بات ہوں یقین کر رہے ہیں لیکن یہ سلک سلک کے جو مرنا ہے یہ جو جس کو ٹرومہ کی حالت کہتے ہیں مجھ پر میرے بچوں پر میری اہلیہ پر میرے بیٹوں پر میرے خاندان والوں کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی تھی کہ زبان کا زخم جو ہے وہ کبھی جو ہے مندل نہیں ہوتا تلوار کا زخم جو ہے تو میرے نزدیک کوڑے جو ہیں وہ تلوار ہیں لیکن اخلاقیات سے گر تک جس حد تک جس پستی تک ہم پہنچے ہیں اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے میں نے زیادہ الحق کے وقت میں بھی جیل کاٹی ہے میں ایک کسی سیاسی جماعت کا فرد نہیں تھا میں ایک کراچی میں وکیل تھا میں نے وہاں پر بھی زیادہ دیکھیں لیکن یقین کریں جب میں لانڈی جیل کے اندر مجھے لے کے گئے خود جیلر جو ہے وہاں پہ آیا اسی وقت مجھے جو ہے اور چوبیس پچیس سال میری عمر تھی اسی وقت جو ہے مجھے بی کلاس دی گئی اور میں منور حسن ساتھ اور اس کے ساتھ جو ہے تالپرسہ رسول بحش تالپرسہ یہ سارے جو بڑی عزت سے جو ہے ہمیں اب جو حالات ہیں جس طریقے سے جو ہے ہمیں لے جایا جاتا ہے یہ اب مطلب کوئی موازنہ نہیں کر سکتے آپ میں اس کو بھی اس کی بھی مضمت کرتا ہوں جو اس وقت ہوا بلکل اور آج تو آج تو ایک سیاہ تاریخ جو ہے ایک خونی تاریخ جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے اور جو 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 اس کے محرک ہیں اب مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ وہ ان کا بتمع نظر ان کی پہنچ ان کی منزل جو ہے وہ کیا ہے اگر یہ میری سمجھ میں آ جائے کہ کیا اس سے میری افوا جس کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان سے منصوب ہے فوج کی عزت پاکستان سے منصوب ہے کیا ان سارے واقعات و حالات سے اس تشدد اور زلط سے میرے فوجی کی عزت بڑی ہے اگر بڑی ہے تو پھر میں یہ جرم اور یہ زیادتی پھر قبول کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن اگر اس کی تباہی کے زامن ہے تو پھر کرنے والوں کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو یہی میرا علمیہ ہے کہ میں آج تک نہیں سمجھا کہ سارے تناظر کے اندر ہم ملک کے لئے عزت اور اس ادارے کی عزت کے لئے کیا کمارے ہیں سواتح صاحب اتنا سب کو سے برداشت کر لیا آپ نے بہت بہت تشدد برداشت کیا آپ نے تو وہ برداشت کیا جو شاید عمران خان نے بھی برداشت نہیں کیا اس وقت کیا ہے سواتی کے لئے عظم سواتی کے لئے عمران خان کیا ہے چھہتر سال کی عمر میں بھی اپنی عزت تک گواہ دے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا تھر یہ عمران خان نہیں ہے دیکھیں دسمبر دوہزار بائیس سے لے کر نو مئی کی صبح تک میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہا نبو عمران خان نے جو تین سال پہلے تھا جو چار سال پہلے تھا جو دس سال پہلے تھا دسمبر دوہزار بائیس سے لے کر مئی دوہزار تئیس دوہزار تئیس تک میں نے جس عمران خان کو دیکھا ہے وہ کیریکٹر کا ایک پیکر ہے یقین کریں اس نے اس ملک کو جس ڈگر پہ ڈالا ہے اس میں آزم سواتی کا کردار ایک محمولی کردار ہے اور میں عمران خان سے اس کے جسم سے محبت نہیں کرتا میں اس کے نظریے کا یقین کریں پجاری ہوں اس لیے کہ اس نے میرے بچے کو میری آنے والی نسلوں کو آزادی کا جو پیغام دیا ہے جس کو میں نے اپنے تشدد سے اپنے جسم پہ اپنے خاندان پہ لیا ہے اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی سی قیمت ادا کر رہا ہوں اب اگر زیادہ آپ ہی عمران خان کا نام لیں گے تو میں برداشت نہیں کر سکتا جی اس لیے کہ جس درست سے وہ گزر رہا ہے اس کی اہلیہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ کیا کوئی ملک کی ماں اور بیٹی کے ساتھ جو ہے اور ہر ایک سمجھتا ہے کہ جس طرح مانکہ کو لائے گیا جس طرح اس پر جو ہے جو حالات گزرے ہوں گے کہ چار یا پانچ بیٹیوں اور بیٹوں کی موجودگی کے اندر جو ہے اس باپ نے جو جا کر اس ظلم اور تشدد کی وجہ سے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس بغیرت نے جو باتیں کی وہاں پہ ادالت کے اندر کم از کم میں بحیثیت انسان کے ایک باپ کے ایک شادی شدہ انسان کے میرے لیے تو اتنا اتنی حکیر زندگی ہے کہ میں سوچ نہیں سکتا جو تو جو کہا جا رہا ہے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں تو پھر کیا ابھی کوئی ڈیل والی بات ہو جائے گی عمران خان کسی سے بات کر لے گا سر عمران خان کیا میں تیار ہوں ڈیل کے لیے میں آپ کو ایک مذہبے میں یہ ایک مذاکر یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھ کو اور مراد سعید کو ہی چھوڑ رہے تھے کہ ہم سینٹ میں آئے پہلے تو آپ دیکھیں نا کہ نواز شریف کے مقابلہ مجھے نہیں چھوڑا اور پھر ہر روڑ آٹکایا گیا تو میں نے چیف منسٹر علی امین کو کہا میں نے کہا جا کر طاقتوروں کو یہ کہہ دیں کہ میں اور مراد سعید سینٹ کا ایسا نہیں ہوں گے میرے خان کو چھوڑ دو اچھا ہمیں کیا ضرورت ہے پالیمنٹ میں جانے کی اگر ہمارا خان جو ہے اس کو جو ہے چھوڑ دیتے میں نے کہا آؤ یہ ڈیل کرتے ہیں یہ ہے ڈیل اور آج میں تیار ہوں اس کے لیے اور مجھے یقین ہے کہ میرا کوئی رابطہ نہیں ہے مراد سعید کے ساتھ لیکن مجھے یقین ہے کہ مراد سعید بھی اس بات کے لیے تیار ہوتی ہے ہمیں سینٹ کی ضرورت نہیں ہمیں خان کی ضرورت ایک اس کا آزادی نہیں ہے خان کی آزادی کا ایک ہی مطالبہ ہے آزم سواتی کی زندگی کا ایک ہی مطالبہ ہے دوسرا نہیں کہ سارے جرنیل سارے جج سارے سیاستدان پاکستان کا ہر شیری قانون کے تابعے ہو جائے اس سے وہ بڑا نو یہ اگر غلط سودا ہے تو مجھے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے اس ملک کو ترقی دینے کے لیے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے اگر یہ مطالبہ جو ہے وہ بیمانی ہے کسی کا خدا نہ خواستہ جو ہے اس کی عزت میں فرق آتا ہے تو مجھے بتا دیں ہم تو دوسری چیز کوئی مانگ ہم نہیں چاہتے کہ عمران خان جو وزیراعظم بنے نئی مطالبہ ہے ہمارا ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو میں کہتا ہوں کہ مجھ کو بھی عمران خان کی طرح جو چار سو کیسور بنائیں لیکن قانون کی علم برداری ہو تاکہ میں آزاد ہوں انہی آزاد عدالتوں کے اندر آج عدالتیں آزاد نہیں ہیں جس ملک کی عدالت جو ہے اور تباہ ہو جائے اس ملک کا کوئی فیوچر نہیں رہتا آج ہماری عدالت جو ہے عدالتیں عدالتی نظام جو ہے مکمل تو پر تباہ ہو چکا ہے زمین بوس ہو چکا ہے ہر آدمی پاکستان کا ہر آدمی متنفر ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی اس بات کی اوپر راضی ہو جائے آئیں آج فیصلہ کر لیں کہ ہم نے قانون کے مطابق جو ہے سارے ادارے چلانے قانون کے تابع ہم نے ہونا ہے آرمی چیف قانون کے تابع ہو جائے وزیر اعظم قانون کے تابع ہو جائے چیف جزرہ پاکستان قانون کے تابع ہو جائے پھر دیکھیں کہ دس سال کے اندر پاکستان جو ہے ترقی کون سی مناظر تے گئے سب سیاسی جماعتوں سے پھر بات کیوں نہیں کر رہے جو حالات ہیں برگر کے لیے آسانی ہو جائے پی ایم ہے ہمارا تین جماعتیں ہیں ایم کی ایم ہے پیپلس پارٹی ہیں پی ایم ایلن ہے بھائی صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات ہوگی انہی سے بات کی جائے گی جو فارم فوری سیون کے اوپر آئے ہوئے ہیں اور جنہوں نے دوسرے لوگوں کے منڈیٹ کو چوری کیا ہے مجھے تو بعض اوقات حیرت ہوتی ہے مجھ کو کوئی کہتا ہے میں ٹی وی بہت کم دیکھتا ہوں یا پروگرام کوئی دیکھتا نہیں ساری جیلی باتیں ہیں مجھ کو تو دکھ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے کھڑے ہو کر یہ فوری سیون والے یہ لوگوں کو کیا درست دے رہے ہیں کیا وہی بات ہے عبران خان کی کہ ہم لوگ کیا بیڑ بکریہ ہیں لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کیا ہے اس لیے جو ہے ان کے ساتھ بات کرنا بے سود اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ صرف بوٹ پالش کے لیے آیا ہوئے جتنے لوگ آپ کے فوری سیون فارم کے مطابق آئے مجھے بتائیں ان کو پتا ہے کہ کون نانا والا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ جوٹ ہے ان کو پتا ہے کہ جیلی ووٹ جو ہے ان کے خاتے میں ڈالے گئے ہیں اور لائے گئے ہیں تو ان کا واحد کام جو ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ کس طرح جو ہے لوگوں کے بوٹ پالش جو ہے وہ کیا جائے مددہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے گنڈا بھر صاحب کے حوالے ساتھ بلاول بھٹو نے سٹیٹمنٹ دی کومی سمبلی میں یہ کہا کہ یہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگوں نے بنایا ہے اس کی کیوں اور سیٹنگ ہے تب ہی بننے دے دیا گیا سر وہ وہی ہے کہ جو ان کے اوپر جو ان کی اپنی زندگی کا طریقے کار ہے وہ ہر ایک اوسی طریقے سے جو پرک رہے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے کہ بڑی اکثریت سے جو ہے وہ آیا ہے آج یہ دیکھیں کہ ان حالات کے اندر بھی جبکہ ہماری آٹھ نو سیٹیں پشاور ڈسٹک کی جو ہے لی گئیں زبدستی لی گئیں جی تیوی سیٹیں لی گئیں اس کے باوجود بھی جو ہے نائٹی ٹو نائٹی تھری سیٹیں جو ہیں امران خان کی امران خان کی ووٹ صرف امران خان کا ہے پارٹی صرف امران خان کی ہے عوامی طاقت صرف امران خان کی ہے ہم ایک مور ہیں سمجھیں ایک نشان ہیں امران خان کے جو اپنی حرکت اور اپنے اس سے جو ہے ہم لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پروپر احتجاز نہیں ہو پا رہا ہے امران خان کی رہائی کے لیے کی الیکشن کے بعد دیکھیں ہم نے دیکھا طرح ماتھے تھے آپ کے سارے لوگ جو باہر ہیں آپ تو خیر ابھی منظر عام پر آئے ہیں ظاہر ہے کوشش گزار کے بڑے مشکل حالات ہیں سر بڑے مشکل حالات جب دیکھیں میں اس کو اس تناظر کے اندر دیکھتا ہوں کہ آپ کا کیا حال ہے کہ میں اپنے اس گھر کے اندر آرام اور سکون سے سوتا ہوں غیر محفوظ کرتے ہیں خود کو محسوس جب ملک کے ادارے خود جو ہمارے محافظ ہیں ہماری دھیلیزیں کراس کریں اور ان کی طاقت اتنی زیادہ ہو کہ ہمارے بیس پچیس جو گن میں نے وہ بھی ان کا نہ روک سکیں پھر آپ خود سمجھ لیں کہ ہم کس درتی کے اندر جو ہے وہ رہ رہے ہیں کس درتی کے اندر رہ رہے ہیں اس لیے جو ہے جہاں وہ پہنچے ہیں جہاں تک وہ پہنچے ہیں ہر گھر کے اندر وہ خوف ہے وہ درد ہے اور بدوائیں ہیں اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہر گھر کے اندر اس وقت بدوائیں اٹھ رکھی ہیں اس سے جو ہے ان کو خوف ہانا چاہیے کہ اللہ کی رسی کے اندر چھوٹ ضرور ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کھینچتا ہے تو بڑے بڑے لوگوں کو ان کا جو حشر ہوا ہے جو ان کا جام ہوا ہے ہم سب کے سامنے ہیں پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر ہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈوڑ پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے معورہ آئین معورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈوڑ پی کے کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی معاذ کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے صناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچیں گی انفرمیشن بھی پہنچیں گے سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلی کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسس ہے اس کے بعد آپ بنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیال رکھئی گا اللہ حافظ